السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں بہت سنجیدگی سے سنیں لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ اس کو دوسروں تک ضرور کے دکھے پہنچا دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوں تو انڈیا سے لے کر کے بھارت سے لے کر کے دوسرے ملکوں تک ہر جگہ مسلمان تنقید اور مسلمان جو ہے دیکھی دوسروں کے ٹارگیٹ پر ہیں مسلمان نشانوں پر ہیں لیکن اگر اسی معاملے کو اپنے خود کیا دیکھیں مسلمان کہلانے والے خود مسلمانوں کو ٹارگیٹ کریں تو اس سے تکلیف زیادہ کے دیکھی ہوا کرتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے زمزم کے آپ زمزم کو لے کر کے جو فیصلہ لیا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ایک رش ایک بہت زیادہ دیکھیں غم کی لہر ہے مسلمان پریشان ہیں اور اسے دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے کیا یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں آپ ریپورٹ دیکھیں سعودی عرب نے کل ہی ایک فیصلہ لیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے اب کوئی بھی حج کرنے والا ہو عمرہ کرنے والا ہو کوئی بھی زائرین وہاں سے دیکھیں جو زائرین جاتے ہیں کوئی بھی زائر وہاں سے جو ہے اب پانی یعنی زمزم لے کر کے اپنے دیش کو اپنے ملک کو نہیں آئے گا وہ چاہیں عرب کا ہو وہ چاہیں کہ دیکھیں امریکہ کا ہو دوسرے دیش کا ہو بھارت کا ہو پاکستان کا بنگلہ دیش کا کہیں کبھی ہو آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ساری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں مسلمانوں کو ستانے میں لگے ہیں تو سعودی عرب کو ہم نے دیکھی مسلمان سمجھا تھا سعودی عرب والوں کو ہم نے جو ہے اپنا یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن یہ جو کمی نہ پن انہوں نے کیا ہے نا پانی کو لے کر کے آپ دیکھیں کہ ظاہر جب وہاں سے پلٹ کر کے آتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ تمنا ہوتی ہے سب سے بڑی اور سب سے اہم کے عرضو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنوں کے لیے جن کو نہیں ملا جو محروم ہے ابھی تک اپنوں کے لیے کہ دیکھیں وہ پانی لے کر کے جائے وہاں کو پلائے لیکن حکومت نے اتنے سخت آدیش دیئے ہیں ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی ائرلائنز کے اندر کوئی پانی لے جاتا ہوا پکڑا گیا تو ائرلائنز کو سیل کر دیا جائے گا بین لگا دیا جائے گا لہذا یہ اتنا سخت معاملہ ہے مسلمان پہلے سی کہ دیکھیں پریشان ہیں لیکن اس نے جو ہے یہ کہہ کر کہ اور زیادہ پریشان کر دیا لہذا میں عالمی جو حکومتیں ہیں مسلمانوں کی عالمی جو ادارے ہیں ہم ان سے گدارش کریں گے کہ وہ حج سے پہلے پہلے جو ہے دیکھیں اس معاملے کو دیکھیں تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو اور جو تحفہ مسلمان مسلمانوں کے لیے لے کر کے آتے ہیں حج کے بعد میں وہ کیا دیکھیں رکنے نہ پائے ورنہ مسلمانوں کو بڑا مشکل ہوگا لانت کریں کہ دیکھیں سعودی حکومت پر گداری شکی سہم کلیپ کو دوسروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ